اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال جالیں جی آپ سب کے میں خیریت سے اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن ڈال کی سب ریسپی جو بہت کیس کی بنتی ہے آپ ایک پار ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے اور بڑے بھی بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں بہت ایزی ریسپی میں بتاؤں گی آپ کو اور بہت کم انگیرینک کے ساتھ یہ تیار ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی چلیں جی ہم اپنے انگیرینک کی طرف چلیں یہاں پہ میں نے لیے ایک کپ مسور کی ڈال ایک کپ سے تھوڑی سی کم مون کی ڈال اور ہاف کپ چنے کی ڈال ڈرائے انگیرینک میں بلکل سادے مسائلے لیے میں نے سرخ مرچ لی ہاف کیسپون حلدی اور ون کیسپون نمک اچھا جی یہاں پہ میں نے چکن کے تین پیسیس بلکل چھوکے سے جو بلکل بولنلیس ہوتے ہیں وہ لیے ہیں ہلکی پھلکی اگر ہگی آپ کے پاس بولنلیس نہیں ہے تو آپ ہگی والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایک کم آگر ہے اور تین سے چار عدد ہری مرچے میں نے کارکنی ہے جی تڑکے کے لیے ہمیں یہاں پہ چاہیے جی ون کیسپون زیرہ پانچ سے چھے عدد لال سرخ کول مرچے ون کیبل سپون کٹاوہ لسن ایک میگم سائز کا پیاس اور ون کیبل سپون یہاں پہ ادرک بھی لیا ہے اور میں گارنیشن کے لیے یوز کروں گی دھنیا سب سے پہلے میں جی میں دال کو مکس کر کے اچھی طرح سے دھوکے ایک گھنکہ کے لیے بھگو دوں گی یہاں پہ میں نے دال کو ایک گھنکہ بھگو دیا ہے جی اب یہ سب سے پہلے اس کی بھی ہم تیاری کر لیتے ہیں میں نے سب سے پہلے کوکر میں دال گال دی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی جس میں میرے پاس سوکھ مرچ نمک اور حلدی ہے یہ شامل کر دیں گے ہم اس میں ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے کہ مارٹر ایک میڈیم سائز کا اور تین سے چار عدد ہری مرچیں یہ بھی شامل کر دیں گے ہم اس میں اور ساتھ ہی جو ہم نے چکن کی تین پیسز چھوکے سائز کے لیے ہیں یہ بھی ہم ساتھ ہی شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس ایک چکن کا پیس ہے یہ اس سے بھی بن جائے گی بس اس میں ہم نے چکن کا کیس کھلکا سا لانا ہے یہ شامل کر دیں گے ہم اور میں نے تقریباً اس میں ایک چک پانی شامل کر دیا تھا یعنی کہ جتنے میں ہماری دال اچھی طرح سے گل کے مکس ہو جائے یہ دیکھیں جی میری دال گل چکی ہے میں نے پریشر ہکا دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ میں میری دال راگی ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اچھی طرح دال خود با خود مکس ہو چونکہ کوئی اس میں میں نے گھوکا نہیں لگایا یہ کچھ بھی مکس نہیں کیا یہ خود با خود ہی ہو گئی اور یہ دیکھیں جی یہ چکن کے پیسیز ہیں یہ بھی کل چکے ہیں اب ان کو میں سیپریکلی نکال لوں گی اور ان کو چمچ سے اچھی طرح سے میش کر لوں گی یہ دیکھیں جی میں نے میش کر لیا چکن کے پیسیز کو دال کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس میں چوکری مارکرا وغیرہ نظر آئر تھے وہ بھی میں نے چمچ چلا کے مکس کر لیا اور یہ چکن میش کیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد ہم اس کی تڑکے کی تیاری کریں گے جس کے لیے میں نے ابن کپ کوکنگ آئل لیا جس میں میں یہ سرخ مرچ اور زیرہ سک سے پہلے شامل کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی تاکہ ہلکا سا کلر آجے زیرے پہ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں شامل کر دوں گی ادرک جو ہم نے موکا موکا کٹا ہوا تھا اور لسن جو ہم نے موکا موکا اب یہ اس کو ککنگ بھی کر سکتے ہیں ادرک اور لسن کو لیکن وہ بچے سیپریک کر دیتے ہیں کھاتے نہیں اس لئے اس طرح سے اگر آپ اس میں تڑکہ لگائیں گی تو بچے اس کو سیپریک نہیں کر سکیں گے اور بہت اچھے سے کھا لیں گے وہ ان کو فیل بھی نہیں ہوگا کہ اس میں اس طرح سے گلیمی ہیں چیزیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا تڑکہ رہ گئی ہے تقریبا جب ہلکا سا کلر آنے لگا ادرک اور لسن پہ تو اس میں میں نے شامل کر دیا تاپیاز اور ساتھ ہلکی دم آن دم والی آنچ میں میں نے دال کو بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا تڑکہ تقریبا رہ گئی ہو چکا ہے یہ ایسی دال بنتی ہے یہ آپ لازمی ایک بار ٹرائے کیجئے گا کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو ہمیشہ اسی طریقے سے دال بنائیں گے کیونکہ یہ بہت ٹیسٹ کی دال بنتی ہے جن کو نہیں بھی دال پسند اگر آپ ان کو یہ ایک بار نہیں ہے یہ والی دال کھلائیں گے تو وہ بہت خوش ہو کر کھائیں گے کیونکہ ان کو بہت پسند آئے گی نشاءاللہ دیکھیں جی ہمارا تڑکہ رہ گئی ہے اب ہم اس کو شامل کر دیں گے دال میں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دیکھیں جی ہماری دال تقریبا رہ گئی ہو چکی ہے اور یہ بہت ٹیسٹ کی دال بنتی ہے اور ہم نے اس میں دھنیا بھی شامل کر دیا ہے دیکھیں جی لک اور کلر دیکھیں اور اس میں ماشاءاللہ سے جو چکن کے صرف ہم نے تین پیسز چھوکے چھوکے یوز کیے تھے ان کا دیکھیں کتنا اچھا ریشہ اس کے اندر بنا ہے جو بہت پیارا لک دے رہا ہے اور دال کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا بنا ہے جی اب ہم صرف کریں گے آپ ایک بار یہ لازمی دال کرائے کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی آپ یہ چاول کے ساتھ کھائیں یا پھر چاپاتی کے ساتھ دونوں کے ساتھ ہی بہت اس کا مزہ دوبالہ ہوتا ہے اللہ کرے یہ آپ کو ریسی پی پسند آئے اللہ حافظ اللہ حافظ